اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانی کو جب عذاب دیا جائے گا تو پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا توجہ ہس ہس کھیل کھیل کے زنا کرنے والوں زنا کے منازل دیکھ کر کے زنا کی نکالیوں میں جانے والوں زنا کر کے جن کے کانوں پہ جھو تک نیرے کی کون کیا کر لے گا میں تو داداؤں مہلے کا میں تو اہل اقتدار ہوں کون کیا کر لے گا میں تو مہلدار ہوں میری تو فلا سے پڑتی ہے اور میری تو فلا سے پڑتی ہے اور سب سے پڑتی ہے جس سے پڑتی ہے وہ سب دادے پر دادے اس دن ننگے بدن بغیر کفن کے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے وہ اپنی ماں باپ کے کام نہیں آ سکیں گے تمہارے کیا کام آئیں گے دادا گری بابا گری سب یہاں چلے گی وہاں نہ کسی کی دادا گری چلے گی نہ وہاں کسی کی بابا کیلی چل جائے اللہ فرمائے گئے زانی کو عذاب دو اللہ کے سچے سچے گئے ابدا نبی فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے امت کتنی بڑی یہ پتہ ہے حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے لے کے امام مہدی تک جتنے پاپی ہوں گے حضور کے ظاہری دور سے امام مہدی کے دور تک جتنے پاپی ہوں گے بے نمازی چور اچکے جھوٹے فسادی چگل خور کافر مشرک جتنے ہوں گے سب کہا جائے گا پوری امت کو جتنا عذاب دیا جا رہا ہے آدھا عذاب سب کے برابر زانی کو دیا جائے آدھا عذاب اس پر مسلط کیا جائے اور جس عورت کے ساتھ زنا کیا ہوگا اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا اور اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا یہ ہیں زنا کا عذاب پوری امت سے نصف عذاب زانیوں کو دیا جائے گا ہے طاقت ہے قوت سگریٹ کا چٹکہ لگ جائے تو پرداش نہیں اگر بتی کا چٹکہ لگ جائے تو پرداش نہیں مئی کی دھوپ میں دعوت کھانے جانے کو دل نہیں چاہتا اتنا کمزور بدن اور گناہ اتنے بڑے بڑے کہ امت نصف امت کے برابر زانیوں کو عذاب دیا جائے گا میرے عزیزو اپنے آپ سے محبت کرو نفرت کرتے کرتے کس قدر تم نفرت میں آگے نکل گئے کہ آج تمہیں اپنے جسم سے بھی محبت نہیں کیا رکھا ہے زنا میں کیا رکھا ہے بدکاریوں میں کیا رکھا ہے لڑکیوں کو لے کے بھاگنے میں جب اسلام نے صحیح سیدھا راستہ بتا وہ بھی اس شہر میں جو گمبدوں مینار کا شہر ارے تم نے تو اس شہر کو مثالی شہر بنا دینا چاہیے تھا تاکہ دنیا پوری دنیا میں مثالوں کے مالے گاؤں کے جوانوں کو دیکھو جب چلتے ہیں تو نگاہ نیچی کر کے چھو وہاں کے جوانوں کے چہروں پہ داڑیاں ہیں وہاں ازانے ہوتی ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں وہاں کوئی کسی کا حق گسپ نہیں کرتا وہاں کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا وہاں کوئی کسی کی لڑکی پہ نظر نہیں اٹھاتا اپنے شہر کو مثالی بنا دینا چاہیے تھا لیکن موت کو بھول گئے خدا کے لیے آؤ سچی توبہ کر لو